بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں چھترپور سے اور چھترپور سے بڑی خبر یہ کہ شیور رنجنی تیواری بیمار پڑ گئی ہیں باغشور دھام پہنچنے سے پہلے ان کو طبیعت ان کی خراب ہو گئی ہے شیور رنجنی تیواری ڈی ہائیڈریشن اور لوز موشن کی شکایت انہیں ہے اچانک سے ان کا سواستہ جو ہے وہ بگڑ گیا اور اسی لیے انہیں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے زلہ اسپتال میں ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا ہے تیز گرمی اور تاپان زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی ہے شیور رنجنی تیواری کون شیور رنجنی تیواری کہتی ہیں پرانناتھ پندیت دھیریند کرشن شاستری کو وہ پرانناتھ کہتی ہیں اور ان سے ملاقات کے لیے وہ نکلی ہیں اور پد یاترہ کرتے ہوئے باغشور دھام پہنچنے والی ہیں لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے طبیعت جو ہے ان کی بگڑ گئی ایکسکلوزیو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں دھیشن گرمی پڑ رہی ہے اور ایسے میں دی ہائیڈریشن اور لوز موشن کی شکایت شیور رنجنی تیواری کو ہوئی ہے ایم بی بی اس کر چکی ہیں اور پرانناتھ سے ملاقات کرنے کے لیے یعنی باغشور دھام کے دھیریندر کرشن شاستری سے ملاقات کرنے کے لیے پرد یاترہ سر پر کلش لے کر پرد یاترہ وہ کر رہی ہیں اور اسی دوران آج ان کی طبیعت بگڑ گئی کیونکہ گرمی بہت تیز ہے اور اسی کے چلتے ظلہ اسپتال وہ پہنچی علاج کے لیے اور سواس کی جانچ کے لیے وہ اسپتال پہنچی ظلہ اسپتال ڈاکٹرز نے ان کا چیک اپ کیا ہے تیز گرمی اور تاپمان زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا سواس بگڑا ہے جوانکاری آئی سامنے تو ایک لمبی پتھ یاترہ کر کے سولہ تاریخ کو ان کی اچھا ہے بھاگشور دھام کے دھیریند کرشن شاستری کل گجرات کے تٹھ سے ٹکرانے والا ہے اس دوران ایک سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوا قہر بھر پائے گی توفان کو دیکھتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو سرکشت جگہوں پر لے جایا گیا ہے توفان سے نپٹنے کے لیے یدستر پر تیاریاں جاری ہیں اس کے بیچ آئیے جانتے ہیں آخر کیوں بیپر جوائے کو تباہی کا توفان کہا جا رہا ہے ارب ساگر سے اٹھا توفان بیپر جوائے پوری رفتار کے ساتھ گہر برپانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے کل گیانی پندرہ جون کی شام تک توفان کے گجرات تٹھ سے ٹکرانے کی آشنکہ ہے اس دوران ایک سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کا انمان ہے توفان کے چلتے گجرات اور ممبئے کے تٹھی علاقوں میں بھاری بارش گو رہی ہے تیز ہواوں اور اونچی لہروں سے اب تک نو لوگوں کی موت کی بات کہی جا رہی ہے توفان کتنی تباہی لا سکتا ہے اس کا انمان لگایا جا رہا ہے جان مال کی سرکشہ کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں ائرپورٹس کی گروڑ ایمرجنسی رسپونس ٹیم بھی الارٹ پر ہے گجرات سرکار نے کچھ سوراشتر میں سمودھر تٹھ سے دس کلومیٹر کی سیما میں سات زلوں سے پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو نکال کر شیلٹر ہوم میں بھیجا ہے اینڈی آر ایف کی کائی ٹی میں تینات کی گئی ہے موسم بیجیان ویبھا کے ندیشک منورما موہنتی بتاتی ہے کہ جکرباد پلہار جکھاؤ تٹھ سے دو سو سات کلومیٹر دوری پر ہے سائیکلون دو سو ساٹ کلومیٹر دوری میں ہے جکھاؤ پورٹ سے اب بھی وہی فرکاسٹ ہے جسے صبح تھا سائیکلون اب بھی کرس کرنے کا سمبابنا ہے سوراشتر کا کوشت بیٹوین مانڈوی اور کراچی نیر جکھاؤ پورٹ آراؤنڈ ایویننگ 15 جون کال پندرہ جون سام تک سائیکلون آجے ویری سیویر سائیکلون کرس کرے گا نیر جکھاؤ پورٹ سام کو پندرہ جون کو یہ ہی ہے ابھی فرکاسٹ موسم بیبھاگ نے ریڈ ایلرٹ کے ساتھ کچھ سوراشتر میں بھاری بارش کی چیتاونی بھی جاری کرتی ہے گجرات کے بھاونگر زلے میں ستھت سانت سنگھ نے تینوں سینا پرمکوں سے بات کر بیپر جوی سے نپٹنے کے لیے سشستر بلوں کی تیاری کی سمکشا کی ہے اور کہا ہے کہ سشستر بل کسی بھی استحتیتی سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں وہیں کیندری سواست مانتری منسک مانتبیا نے کچھ میں بیپر جوی سے نپٹنے کے تیاریوں کی سمکشا کی بیپر جوی کے مدن نظر مچھواروں کو سمودر میں جانے سے منہ کر دیا گیا ہے کئی ٹرینے رد کر دی گئی ہیں مانڈوی تٹ پوری طرح سے سونسان نظر آ رہا ہے یہاں سب ہی گتیوی دھیاں بند کر دی گئی ہیں اس طوفان کا اثر مدھی پردیش میں بھی دکھ رہا ہے پردیش کے کئی علاقوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے بیوری ریپورٹ نیوز ایٹی ایم پی میں چناوی سال میں لگاتار بیانوں کے تیر پر تیر چل رہے ہیں اور اس بیچ ارون یادو کے ایک بیان پر مچ گیا ہے بوال ارون یادو نے دراصل پی ایم مودی پر ٹپ پڑی کی جسے لے کر بی جے پی ہو گئی حملہ ور دیکھے ریپورٹ مودی کی پتا جی بھی آنا چاہے تو آ سکتے ہیں ایم پی میں جیسے جیسے چناو نزدیک آتے جا رہے ہیں بیانوں کی تلخی بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن سیاسی حملوں کی چکر میں نیتا شبتوں کی مریادہ بھی بھولے جاتے ہیں پوروکیندری منتری ارون یادو کا یہ بیان کچھ ایسا ہی ہے حال ہی میں نیتا پرتیپکش گوبین سنگھ ریسس کی دلنا راون سے کٹ چکے ہیں ارون یادو ان سے بھی ایک قدم آگے نکل گئے اور پی ایم مودی کو لے کر بیوادت بھیان دے دیا ارون یادو پردان منتری کے ایم پی دورے پر نشانہ ساتھ رہے تھے اس دوران بی جی پی کے چنوٹی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پردیش میں بدلاؤ کی بیار ہے چناو پرچار کے لیے مودی آ جائیں یا ان کے اوپر کے نیتا مودی جی کے پتا جی بھی آنا چاہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں چناو میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا مودی جی آ جائیں اور ان کے اوپر کوئی ہوں وہ بھی آ جائیں نڈا جی آئی رہے ہیں چلی رہا ہے مودی جی کے پتا جی بھی آنا چاہے تو آ سکتے ہیں ہمیں تو آپتی نہیں ہیں لیکن بدل پدیش میں لیکن بدل پدیش میں کانگریس کی بدلاؤ کی بیار ہے جو اس پر سمجھ اجر آتی ہے ادھر پی ایم مودی کے پتا پر ٹپنی کرنے پر سی ایم شیوراج نے ارون یادو پر حملہ بولا ہے سی ایم نے ٹویٹ کیا کہ ارون یادو دوارہ ماننی پردھان منطری جی کے سوارگی پتا جی پر جو ابھدر ٹپنی کی گئی ہے وہ ان کی سترہین مانسکتہ کا پرتیق ہے یہی کانگریس کی کلچر ان کی محبت کی دکان ہے ارون یادو کے بیان پر سی ایسی محول گرما گیا بی جی پی ہملاور ہے قدیش ادھیٹھ نے بیان کو دیش کی جنتہ کا پمان بتایا اور مافی کی مانگ کی ادھر منطری بھوپیندر سنگھ بولے یہ کانگریس پارٹی کے سنسکار ہیں کانگریس کی حتاشہ ہے جو سامنی آ رہی ہے ارون یادو جی نے جس پرکار کے اوچھی سبدالی کا جو پیوک کیا ہے ارون جی آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سورگی پتا سوہاس یادو جی بھی بڑے من سے دکھی ہوں گے کہ میں نے تو یہ سنسکار ارون کو نہیں دیئے تھے لیکن یہ دیش کے دنیا کے سرباجک لوگپری نیتا کے سورگی پتا جی کے لیے اس پرکار کی بھاسا کا اپیوک کرنا یہ کہاں سے سیکھے یہ ہی سنسکار ہیں ان کے کہ جو دنیا میں نہیں ہے ان کی ماتا جی کے بارے میں کئی بار کہا پتا جی کے بارے میں آج پھر کانگریس نے ارون یادو جی نے کہا اور یہ کئی بار کسیس طرح کی باتیں مودی جی کے بارے میں کی ہیں کانگریس نے اور یہ اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کانگریس جو ہے وہ کانگریس میں نہ سنسکار ہیں نہ سنسکتی ہے اور اس کارن سے اس طرح کی باتیں کانگریس کے لوگ کرتے ہیں بیان پر بوال مچا تو ارون یادو پھر سامنے آئے حالانکہ اپنے بیان پر نہ تو انہوں نے کھیج جتایا نہ ماں بھی مانگی بولے میں نے غلط کیا کہا مودی جی کو آنا ہے تو آئیں میرے کہا کہ مودی جی تو ہر مہینے آتے ہیں یہاں پر اور نڈا جی بھی آتے ہیں نڈا جی بھی یہاں پر آتے ہیں ان کے نیتا لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں تو میں نے کیا غلط کہا ہے میرے یہ کہا کہ مودی جی تو کئی بار آ چونکہ مودی جی نے تو اتھارا سباہ بیسو بیسو ٹو سباہ کانگریس میں بھی لی تھی بس واغاتیں آئیں ہم کا منا کر رہے ہوں پی ایم مودی پر نیجی ٹپنیا کر پہلے بھی کئی نیتا پھنس چکے ارون یادو بھی اپنے بیان پر کھرتے نظر آ رہے ہیں چناوی سال میں بی جی پی کانگریس کو سنسکار پر سوال اٹھا رہی ہے اس بیان کو بڑا مدہ بنا رہی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی دس ہزار جی ہاں دس ہزار سہی سن رہے ہیں آپ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو بس اتنے کی ہے درکار اور آفر صرف یہی نہیں ڈاکٹر صاحب کہلانے کے لیے سالوں محنت کی بھی ضرورت نہیں بس ایک دن کا سمیں نکالیے اور ڈاکٹر بن چاہیے ایم پی کے ہی ایک یونیورسٹی بے ایم بی بی ایس ڈگری کی یہ تتکال سیوہ مل رہی ہے ایم بی بی ایس کی ڈگری لینے میں پانچ سال کا سمیں لگتا ہے اس سے پہلے میڈیکل کالج میڈ مشن کے لیے انہار چھاتروں کو سالوں کڑی محنت کرنی پڑتی ہے بڑھائی پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں تب جا کر انسان دردی کا بھگوان یعنی ڈاکٹر بن پاتا ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے نہ اتنے سمیں کی ضرورت نہ محنت اور نہ ہی اتنے پیسوں کی بس دس ہزار روپے لائیے اور ایک دن میں میڈیکل کی ڈگری لے جائی تو سن کر کسی کو بھی حیرانی ہوگی زمانہ بھیلے ہی 2G سے 5G تک پہنچ گیا لیکن یہ رفتار تو پھر بھی اسمبھاؤ ہے کوئی سٹڈینٹ کتنا بھی جینیس ہو ایک دن میں میڈیکل کی پڑھائی کیا سکھ کر سکتا ہے لیکن ایسا ہوا ہے MP کے سب سے پرتشتھت یونیورسٹیز میں سے گوالیر کی جیواجی یونیورسٹی میں یہ کمال یا کہہ کرتو کوئی ہے تصویروں میں نظر آ رہے ہی اس یوٹی نے جیواجی یونیورسٹی سے ایک دن میں میڈیکل کی ڈگری حاصل کر لی اور اس ڈگری کے دم پر دو سال سے نوکری بھی کر رہی ہے ایک بچی کے نام پر جو پہلے سے یہاں 2018 میں MBS کیا اس کے نام سے ایک لڑکی اسی نام کی مارسیٹ اور ان کا انٹرنسیپ کا سیٹیفیکٹ لینے کے حال لیا آئی ہے اس کے خواب میں ایک لڑکہ بھی اس سوچنا پر پلس نے تککال بیرادن ہوتل یونیورسٹی چھتر میں دمیش دی اور وہاں سے ایک لڑکہ اور ایک لڑکی اپکڑا جو مہاراشتھ کے مول لڑکی جس نے 2018 میں MBS کیا ہے اس لڑکی کے پورے مارسیٹ MBS کے اور اس کی ڈپلیٹ ڈگری جو دونہ جی وی جی انیورسٹی سے پرابت کرنا ابھی تک پرابت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مہتپونچی اور سامنے آئی ہے کہ جو لڑکی ابھی پکڑی ہے وہ ہے برطمار میں مالے گاؤں میں اسی لڑکی جو پرتیق چھترمہ نام کی لڑکی اس کے نام سے 2020 سے لے کے وہاں بھی مہوری کر رہی ہے اب تک آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ماملہ ٹیلنٹ کا نہیں یونیورسٹی کی لاپروہی اور فرضی وادے کا ہے چند روپے کے لیے کسی فراڈ کو MBS جیسی ڈگری دے دینے کا یہ ماملہ لیکن یہ فرضی وادہ ہوا کیسے یہ جان کوئی بھی حیران رہ جائے لوگ اپنی محنت اور قابلیت سے اپنا نام مناتے ہیں جس یوکتی نے MBBS کی فرضی ڈگری حاصل کی اس کا نام ہے پرتیقشا دائما یہ یوکتی مہاراش کی رہنے والی ہے جیوازی یونیورسٹی میں پرتیقشا شرما نام کی چھاترہ پڑھائی کرتی تھی دونوں کے سرنے ملگ الگ لیکن نام ایک پرتیقشا دائما نے اس کا فائدہ اٹھایا دائما سے شرما بن گئی اور اصلی چھاترہ کی ڈپلیکیٹ مارکشیٹ نکل والی ڈپلیکیٹ مارکشیٹ کے ذریعے ہی پرتیقشا دائما نے پرتیقشا شرما کی MBBS کی ڈگری بھی نکل والی اب سوال ہے کہ یونیورسٹی سے اتنی بڑی چوب کیسے ہو سکتی ہے یونیورسٹی کے کرمچاریوں کے اس فرضی وادے میں شامل ہوئے بینا فرضی ڈگری نہیں حاصل کی جا سکتی خلص ماملے کی جانچ کر رہی ہے چھاتر سنگٹھنوں نے یونیورسٹی کے اسکارنامے کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے مہاراشت کی جو لڑکی ہے جس کو گوالی ار پولیس دوارہ پکڑا گیا جو فرضی ڈگری سے نوکری کر رہی تھی تو وہ اپنے دوسرے کے نام سے ڈگری یہاں سے بنا کر لے جاتی ہے اور یہاں کے کرمچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور اوپر مسویدیالہ پرساسن جو بیٹھا ہوا کلپتی جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ چل کے آ رہا اور نیچے کے کرمچاری ڈگری بنا کے دے رہے رشوت لے رہے اس جالساز یوپی کا حوصلہ دیکھئے جیواجی یونیورسٹی سے فرضی ڈگری لینے کے بعد یہ گجرہ راجہ میڈیکل کاللیج سے بھی ڈگری لینے آئی تھی لیکن یہاں بات بنی نہیں اور جیواجی یونیورسٹی والے کھیل کا خلاصہ ہو گیا اس فرضی وادے میں محمد شریف نام کے ایک شخص کی بھومی کا سامنے آ رہی ہے رشوت لے کر فرضی ڈگری دینے کے خلاصے اور چھاتر سنگٹھنوں کے آندولن کو دیکھتے ہوئے جیواجی وشود دیالہ میں ہڑکم ہے وشود دیالہ پرشاشن نے ماملے کی جانچ کیلئے کمیٹی بنائی ہے اور دوشی پر کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے وشود دیالہ کس پرکریہ سے اور کس طرح سے بنی اس کا سمپون تکھوں کو دیکھ کر کے آگا بھی کاروائی کی جائے گی جیواجی یونیورسیٹی پولیس کی ریڈار پر آ گیا ہے پولیسز فرضی وادے کی پڑھتال کر رہی ہے یونیورسیٹی سے پچھلے پانچ سال کے دوران جاری ایم بی بی ایس کی ڈپلیکیٹ مارکشی ڈگری انٹرنشپ پاسنگ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں کی جانکاری پولیس نے طلب کی ہے آشنگا جتائی جا رہی ہے کہ فرضی وادے کا یہ کھیل لمبے سمیسے چل رہا تھا اور پولیس اب کھیل کا کھلاسہ کرنے میں جھٹی ہے سوشیل کوشک نیوز ایٹین گوالیا 36 گڑھ میں چناوی سال میں سیاسی پارہ آئی ہے اور اس بیچ سواست منتری ٹی اے سنگ ملانے کی کوشش کی اس بیان پر اٹکلوں کا بازار گرم ہو چلائے بی جے پی نے بھی پرتکریہ دی اور بیان پر اپنا الگ نظریہ بھی پیش کر دیا کئی دلوں نے سمپر کیا ایک سچائی ہے کیونکہ یہ ایک حساب سارجنگ طور پر کہنے کی بات سواست منتری ٹی اے سنگ دیو کے اس بیان سے سیاسی حلچل مچ چکی ہے حالانکہ بابا نے یہ ساف کر دیا کہ وہ کانگریس چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والے لیکن سوال تو پھر بھی اٹھیں گے آخر چنہوی سال میں سنگ دیو پر کون ڈال رہا ہے ڈورے کانگریس میں کون کرنا چاہتا ہے سیند ہماری وہ کون سی پارٹیاں ہیں جنہیں بابا میں گنجائش نظر آ رہی ہے حالانکہ بابا کسی کا نام نہیں لے رہے لیکن ہٹکلوں کا بازار گرم ہے دیکھیں اگر کہیں کسی کو لگتا ہے کہ گنجائش ہے تو ہر رازنے تے ایک دل پہل کرتا ہے اسی پہل کے تحت گھر کے اندر کی بات تھی سارجنیک نہیں کہنا تھا وہ لگتا ہے سارجنیک ہوگی تو میں نے وہ ساری باتیں بتائیں کہ میں کونگریس چھوڑ کے کسی دوسرے پارٹی میں نہیں جاؤں گا جوابداری جیسی ملے گی میں کام کروں گا اور کئی دلوں نے سمپر کیا ایک سچائی ہے کیونکہ یہ سارجنیک طور پہ کہنے کی بات نہیں ان کے لئے بھی پارٹی پریویٹ ملاقات تھی میں کہہ بھی نہیں سکتا نام بھی نہیں لے سکتا لیکن صحیح بات ہے سب نے سمپر چھتیز گڑھ میں کانگریس کو کوئی بھی جھٹکا بی جے پی کے لئے فائدہ ہے تو ٹی اے سنگ دیو کا بیان کہیں اس اور اشارہ تو نہیں کہ چنانوی سال میں بی جے پی نے انہیں اپنے پالے میں لانے کی کوشش کی ہے اس سوال کا جواب تو سنگ دیو سادھا ہے انہوں نے کہا کہ ایسی کیا نو بتائی کہ بابا کو سفائی دینی پڑ گئی نارائن چندیل نے کہا کہ ہو سکتا ہے بابا کانگریس میں اپی اپی شاہ جھیل رہے ہیں بابا کو یہ بابا کوئی سمبھاؤن دیکھتی ہوں گے بابا کوئی اس پرکار کے بیان کیا ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بابا کانگریس میں بھاری اپی اپی چھا کا درد جھیل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے بیچارے سارجن بیان نہیں کر سکتے اچھے آدمی ہیں کمرے میں جا سال میں جوڑتو اور دل بدل نئی بات نہیں ہے پارٹیاں اپنے فائدے کے لیے دوسرے دلوں کی نیتاؤں پر ڈورے ڈالتی ہی ہیں تو کیا چھتیز گڑھ میں بھی وہی رننیتی اپنائی جا رہی ہے یوگل دیواری نیوز ایٹین رائیپور اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فیلحال اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ لگا تار چواری ہے نیوز ایٹین مدھی پردیش شتیز گڑھ موسیقی